انڈیپ چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج ہم دھتورا سٹیمونیوم پلانٹ کے بارے میں جانکاری لینے والے ہیں جو کہ one of the extremely poisonous plant in India infect of the world ہے ویڈیو میں ہم آگے بڑھیں اس سے پہلے یا اپنے انڈیپ چینل کے پوزن سیریز والے یہ ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو ان سبھی کو آپ چینل پر جا کر یا اس ویڈیو میں دی گئی لنک سے دیکھ سکتے ہیں اس سیریز میں ہم دنیا کے سب سے خطرناک اور اسے پوزنز کی جانکاری لیتے ہیں جو یا تو ہمارے گھروں کے آسپاس پائے جاتے ہیں یا آسانی سے ہمارے آسپاس ہی ایویلیول ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو سیدھے دھتورا سٹیمونیوم کا پلانٹ دکھاتا ہوں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دھتورا سٹیمونیوم یا کیول دھتورے کا پلانٹ ہے اور یہ پوری طرح زہریلہ ہوتا ہے اس کی جڑ تنہ پتیاں پھول اور فل سب ہی زہریلہ ہوتے ہیں خاص کر فل جسے تھرونے پل یا پھر کاٹے دار سیپ کہا جاتا ہے یہی اس کا سب سے زیادہ زہریلہ بھاگے چلیے پہلے ہم اس کے فل کو اپنے ساتھ لے چلتے ہیں اور پھر میں اسے ڈائیسیکٹ کر کے آپ کو اس کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہوں تو ہم واپس آ چکے ہیں اور میں اسے ڈائیسیکٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سے کافی سارے بیج نکلے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ زہریلہ ہوتے ہیں اور سب سے بڑی پریشانی کے بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں اور بھارت میں بھی کئی لوگ ان کا استعمال نشے کے لیے کرتے ہیں چلیے اب میں آپ کو ان کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہوں خاص کر یہ کہ یدی کوئی سے کھا لے گلتی سے یا پھر جان بوچ کر تو اسے کیا محسوس ہو سکتا ہے اس کے کیا لکشن ہوتے ہیں اور کتنے بیج ستر کلیوں کے ایک عام انسان کی جان لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو پہلے یہ جانکاری دے دوں کہ اس کے بیجوں کے ایک کیمیکل سے دنیا کی سب سے خطرناک ڈرگ سنتیسائز کی جاتی ہے اور وہ اتنی خطرناک ہے کہ یدی کوئی اسے کیول سونگ لے تو وہ چھے سے لے کر اٹھارہ گھنٹوں کے لیے یعنی اس کے دماغ چھے سے لے کر اٹھارہ گھنٹوں کے لیے کابو میں نہیں رہتا اسے یہ ہو جاتا ہے کہ بیکتی کو آپ جو بولیں گے وہ وہی کرنے لگے گا ایسا لگے گا کہ وہ بیکتی پوری طرح سموہیت ہے آپ کے کنٹرول میں ہے یا پھر مسمرائزڈ ہے اور چوبیس سے لے کر چھتیس گھنٹوں کے بعد جب اس ڈرگ کا نشہ اترے گا تب اس ویکتی کو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا یعنی ایک طرح سے امنیزیا دھتورا سٹیمونیم سے بننے والے اس ڈرگ کا یوز لیٹین امریکہ جیسے میکسکو گوارٹیمالا اور برازیل میں لوگوں کو لوٹنے یا آپ سے دشمنی نکالنے کے لیے کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں اس ڈرگ کا نام بھی نہیں لے سکتا نئی تو یوٹیوب کی کمیونیٹی گائیڈ لائن لگ جائے گی اور اس ویڈیو کو رسٹرکٹیٹ کر دیا جائے گا well ابھی ہم دھتورا سٹیمونیم کی جانکاری لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کے بیجوں کا کیمیکل کمپوزیشن دیکھئے اس کے بیجوں میں مہن لیت تین ٹاکسنز پائے جاتے ہیں ایٹروپائن ہائوسائمین اور سکوپولومائن یہ تینوں ایلکولائٹ زہر تو ہیں ہی ساتھ ان کے کئی میڈیسنل یوز بھی ہیں اور کئی سائیکوٹراپک دواؤں میں ان کا اپیوک کیا جاتا ہے اب ہم جان لیتے ہیں کہ یادی کوئی گلتی سے یا جان بوچھ کر ان بیجوں کو کھا لیتا ہے یا سگریٹ یا گانجے کے دھوئے کے ساتھ اپنے شریر کے اندر لیتا ہے تو اس پر کیا اثر دکھائی دے سکتے ہیں ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ یادی کسی نے بیج کھا رکھے ہیں تو اس پر آدھے سے لے کر ایک گھنٹے میں ہی اثر دکھنا شروع ہو جائے گا اور دھوئے کا اثر یعنی اس کے بیجوں کے دھوئے کا اثر تو بہت ہی جلدی دکھنے لائے گا اور جب کسی کے شریر میں دھتورے کا زہر پہنچ جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا موں سوکنے لگتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ پانی پینے کی مانگ کرتا ہے وہ بار بار پانی مانگے گا بار بار پانی پیے گا پانی سے بھلے ہی اس کا پیٹ بھر کر پھول جائے لیکن اس کی پیاس نہیں بستی اس کے ساتھ یہ سکن یعنی توچہ بھی سوکھی ہوئی سی دکھائی دینے لگتی ہے اسی کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اس ویکتی کی آنکھوں کی پتلیا فیل کر چوڑی ہو رہی ہے اور وہ بار بار یہی شکایت کرے گا کہ مجھے دھندلہ دکھائی دے رہا ہے کئی لوگوں کو چیزیں ڈبل بھی دکھائی دے سکتی ہیں اور ایسے سامنے میں بہت زیادہ کنفیزن ہوتا ہے اور سامنے والے کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اور اس میں جو لوگ باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ یہی سوستے کہ سامنے والا بہت نشے میں ہے اور نشہ اترنے کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ دھتورہ نشہ نہیں بلکہ زہر ہے اور اسے لینے کے بعد ویکتی بہت بڑے خطرے میں پہنچ جاتا ہے ایسے میں اسے سامنے والا نہیں گیا تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے کیونکہ دھتورے سے بارڈی کا ٹیمپریچر 105 سے لے کر 108 ڈگری تک پہنچ سکتا ہے اس سے اچانکہ بہت تیج اور جانلیوہ بکھار آتا ہے جس سے ویکتی کی دماغ کو گمبیر اور استھائی چھتی بھی پہنچ سکتی ہے اور ساتھ ہی کبھی کبھی ویکتی کوما میں بھی جا سکتا ہے اور وز کے سیناریو میں اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اور مال لیجی اگر وہ بچ گیا تو دماغ کو ہوئے ڈیمیج کے کاران وہ کہیں مہین ہو یا کبھی کبھی کئی سالوں تک ٹراما سے باہر نہیں آ پاتا ان لکشنوں کے علاوہ اور بھی کئی لکشن دیکھنے کے لئے ملتے ہیں جیسے ٹیکیک آڈیا جس میں ہارٹ بیٹ بہت ہی تیز ہو جاتی ہے ایک منٹ میں لگمک سو سے لے کر 120 تک ایسے میں یادی ویکتی ہائی بی پی کا مریض ہے تو ہارڈ اٹیک کی سمبھاونا بھی بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ ہی بہت ادھک بیچینی ہوتی ہے ویکتی دو سیکنڈ بیٹھا رہتا ہے پھر اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے کبھی چلنے لگتا ہے کبھی اپنی باڈی کو یا کبھی آنکھوں کو رگڑنے لگتا ہے کبھی پانی مانگتا ہے یا نہانے کے لئے کہتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شانت نہیں رہ پاتا یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دھتورے کے نشے کے بعد کئی لوگ کو فوٹو سینسٹیوٹی ہو جاتی ہے ایسے لوگ نیچرل یا آرٹیفیشل لائٹ کو نہیں سہ پاتے یہ لوگ انہیری جگہوں پر جانے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیتے ہیں اگر ایک شبد میں بتایا جائے تو دھتورے کے نشے سے فوٹو فوبیا یعنی پرکاشتے ڈر بھی محسوس ہونے لگتا ہے ان لکشنوں کے علاوہ دھتورے کا نشہ جس سب سے بڑے کارن کے لیے کیا جاتا ہے اس کا نام ہے ہیلوسینیشن یعنی کہ بھرم ینگ لڑکے اور کبھی کبھی لڑکیاں بھی خاص کر دلی اور پنجاب جیسی جگہوں پر ہیلوسینیشن اور یوفوریا کے لیے گانجے کے ساتھ کبھی کبھی کچھ بھی دھتورے کے بھی ملا لیتے ہیں اس کومبینیشن سے انہیں ہیلوسینیشن ہونے لگتا ہے جو دو یا تین دنوں تک بھی بنا رہ سکتا ہے یہاں میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ دس میں سے نو لوگ جو دھتورے کا خوشی پلیزر پارٹی یا پھر یوفوریا کے لیے لیتے ہیں ان کے لیے یہ جیون کا سب سے بھائنک انبھاؤ بن جاتا ہے اس لئے میں آپ سبھی کو اس نشے سے بلکہ ہر نشے سے دور رہنے کے سلاح دوں گا تو دوستو یہ کچھ لکشن ہے جو دھتورے لینے کے بعد ایک بیقتی کو محسوس ہو سکتے ہیں اب ہم جان لیتے ہیں کہ دھتورے کے کتنے بیچ ہمارے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے کم سے کم پندرہ سے لے کر بیس بیچ اور ادھک سے ادھک پچاس سے لے کر ساٹھ بیچ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ تر لوگوں کو پرمانین ڈیمیج اور کئی لوگوں کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتے ہیں اب ہم جان لیتے ہیں کہ یادی کسی نے دھتورہ کھا لیا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھئے جو لوگ نشے کے عادی ہیں ان کا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن جنہوں نے پہلی بار دھتورہ کھایا ہے یا جنہیں گلتی سے یا جانبوچ کر دھتورہ کھلا دیا گیا ہے تو آپ جتنا جلدی ہو سکے انہیں پاس کے کسی بھی اسپتال یا کلینک ملے جائیں کیونکہ اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے دھتورہ کھائے ویکتی کو سپورٹیو ٹریٹمنٹ پر رکھنا ہوتا ہے اور لکشڑوں کے انصار ہی اس کا اپچار کیا جاتا ہے آپ کیونکہ اتنا کر سکتے ہیں کہ ویکتی کا بارڈی ٹیمپریچر چیک کرتے رہیں اور یادی بخار جیسا لگتا ہے تو اسے پیراسیٹ ایمول دے دیں پیراسیٹ ایمول کی میکزیمم ڈوز 600 ایم جی ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں اس کے بعد اسے ضرور ہسپٹال لے جائیں اب ہسپٹال میں ویکتی کے جیسے لکشڑ ہوں گے اسی کے انصار اسے ٹریٹمنٹ دیا جائے گا اس میں اسے ایکٹیو چارکول دیا جا سکتا ہے تاکہ پیٹ میں پڑا دھتورہ اس میں چفک جائے اور ڈیزولڈ نہ ہو پائے اس کے علاوہ کیونکہ ویکتی بہت زیادہ بیچین ہو سکتا ہے اس لئے اسے کچھ سیڈیٹیوز جیسے کی بینزوڈائز اپنز دوائی دی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ کیونکہ دھتورہ اسٹرمنیوم سے انٹیکولینرجک ٹاکسیسٹی ہو سکتی ہے اس لئے فائسو اسٹرگمائن بھی دی جا سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس ویکتی کو آکسیجن دینے کی ضرورت بھی پڑے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہسپٹل میں جیسے لکشن ہوں گے ویسا ہی اپچار دیا جائے گا اس لئے ویکتی کو ہسپٹل لے جانا بہت ضروری ہے تو دھتورہ اسٹرمنیوم کی پوزننگ کو کچھ اس طرح منیج کیا جا سکتا ہے آپ کا کام کے والے اتنا ہے کہ ویکتی کا بخار چیک کرتے رہیں اسے شانت رکھنے کی کوشش کریں اور بخار ہے تو اسے پیراسیٹے مول دیں اور جل سے جل اسپتال لے کر پہنچیں تو دوستوں اس طرح ہم نے جانا کہ دھتورہ اسٹرمنیوم کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور یدی کسی نے گلتی سے یا جان بوچھ کر دھتورہ کھا لیا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری کسی کی جان بچا سکتی ہے تو اسے شیئر کریں اور یدی آپ اس کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ ضرور کریں پوزنس سبسٹینس کی ایک دم سائنٹیفک جانکاری کے لیے آپ انڈیپ چینل کے باقی ویڈیو ضرور دیکھیں اور جاننے سے پہلے آپ سبی کو مہاشی وراتری کی بہت بہت شب کامنا ہے اور شکریہ کے لیے